اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی سپورٹس اینڈ شوبز یوٹیوب چینل تو ہانیہ آمیر کی نازیبہ ڈیف پیک ویڈیوز وائرل ہو گئی ہے فیک ویڈیوز نے ہانیہ آمیر سمیت مددہوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے حال ہی میں پاکستانی خوب روضاکارہ ہانیہ آمیر اس وقت فیک ویڈیوز کے دنازق کا شکار ہو گئی جب ان کے ایک بہارتی مددہ خاتون انوریت سندو نے ان کی طرح نظر آنے کے لیے فیلٹرز استعمال کر کے اپنی آفیشل انسٹرگرام اکاؤن پر بہت سی تصاویر اور انسٹرگرام ریلز پوسٹ کرنا شروع کر دیئے ان میں سے کچھ ریلوں میں وہ بلکل ہانیہ کے طرح نظر آ رہی تھی ان فیک ویڈیوز اور تصاویریں نے ہانیہ آمیر کے پریشانیوں میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے اس بارے میں اپنی خاتشات کا اظہار بھی کر لیا ہے ہانیہ آمیر نے اپنی اسٹرگرام پوسٹ کا لنگ لہتی ہوئی کہا کہ یہ اے آئی کا مواد بہت خوفناک ہے کیا کوئی قانون موجود ہے یہ میری ویڈیوز نہیں ہے اگر کسی کوئی یقین ہے کہ وہ ہے اسٹائلش ماوی کیانی نے بھی ہانیہ آمیر کے کہانی کو دوبارہ ریشیر گیا انہوں نے لکھا کہ یہ خوفناک ہے اور اس کا احتساب ہونا چاہیے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو ایسا کرتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں یا دوسری لوگوں کے خرچ پر خوشی محسوس کرتے ہیں آپ جو بھی ہے مجھے امید ہے کہ آپ جہنم میں سر جائیں گے ہانیہ آمیر کے مددہ اے آئی ڈی اے پیک فلٹرز اور ایڈیٹنگ سے بھی پریشان ہے مددہوں کا کہنا ہے کہ جہاں مصنوعی ذہانت ایک کارام ادالہ ہے جس کے ذریعے لوگ بہت زیادہ کما سکتے ہیں وہی بھارت اور پاکستان جیسی ممارک میں اسے تمام غرط مقاضد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے دوسری جانب ہانیہ آمیر کے مددہوں کا خیال ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ڈی پیک تصاویر ہانیہ آمیر کے نہیں ہے